میاں صاحب آ رہے ہیں ایک اس اکتبر کو پاکستان جنم چلے جانا سالے دے گیڑا سانا میاں صاحب دا یار تین دفعہ وزیراعظم رہا چکے ہیں ہمیں پیاب آری رہے ہیں انہوں نے کی کی تا اس ملک دا خانہ خراب تو لہاں ودا پر آگیا خانہ خراب بیڑا کر رکھ توڑا کر گیا حالے کو کسر ہے اس ملک دے نال کی اس ملک نہ کرنا انہوں نے کہندے نے سان انگلیاں ہلا ہلا کے کہندے نے سٹیل میل ویٹی ہار چیز تا ویٹی ہون اس پاکستان جو رہا کی کیا انہوں نے ویچن لی ہون رہا کی کیا ہون کی ویچنہ نے انگلیاں ہلا ہلا کے سانوں ایک باری موقع اور دیتا جا ہوا اگیا گلے انہوں نے بچے ویٹھتے ہی گردے ہونو ویچنہیں دنیا دے کی ویچنہیں میاں صاحب کوئی پیغام دیو نا صاحب نہیں عمران خان صاحب صاحب نہیں کیا دی نمبر اٹھ سو چار ہنجی عمران خان کیا میاں صاحب نہیں اگر عمران خان ٹوڑی گل سنڈے ہوئے تھی کی پیغام دے ہوگی عمران خان اگر ٹوڑی گل اسی سلوڈ کر آنے سلوڈ کرو گے لیڈر ہے تو آٹا گوڈ گوڈ بیل جتوسی اے دسو تین واری وزیراعظم رہ چکے ہیں وزیراعلا رہ چکے ہیں انہوں نے اج تکر جیڑے ہیں غیر ممالک دے ویچھے جیل نا سی انہوں نے جو بندے رہا کر آئے سکے جسی ساں نوے داس دیو چلے چل دے ہیں اے دسو پی اکی نی رہا کر آئے سکے انہوں نے بیان دے نالی چتنے بھی جیل نا پجاب دا دا سالہ دے وی بی سالہ دے اور ماما دے پتر رہا کر آئے جیل نا ختم ہو گیا انہوں نے رہا کر آئے ہر او دے نال ہر ملک نا پیچپ کر کے نا انہوں نے بچے رہا کر آئے انہوں نے دعا مانی دے نال عمران خان دے نال پھر جس جنران یا مانی دعا مانی دو آئے مانی خان دے نال انہوں کیا ہو سکتا دیکھو کہ ملک چھالی کے ستر باری چل گا باہر ہو گئے انہوں میں ماری کوئی نہیں لہا کندی او تیک باری نہیں گیا بیانا شیر جیل چھے تو کندہ میں نو اتھی مار دیو مار دیو انہوں مار دیو انہوں پار نہیں جانا کہندہ مار دیو انہوں پھر مارو انہوں کوشتہ کرو یا انہوں تجھے آ کرو یا انہوں مار دیو انہیں کوئی چیز نہیں ملک دی بیچنی بیچنیاں جو بھی کوشتہ نہ نے بیچنیاں وہاں جڑا باقی رہ گیا وہ بھی بیچنگے انشاءاللہ تعالی السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ سر میاں صاحب آ رہے ہیں اکیس اکٹیوبر کو پاکستان استقبال کرنے جائیں گے میں تو تمام لوگوں کو پیغام دیتا ہوں کہ قطعا کوئی استقبال نہ کیا جائے بلکہ ان سے جتنے کیس��� انہوں نے نعب کے اطوانین جو تھے سارے کے سارے چینج کیے اپنے کیسے سارے کے سارے ختم کروایا اس کے علاوہ جتنا بھی ان کا مافیا تھا انہوں سب کو انہوں نے پرموٹ کیا جتنے رشتہ دار تھے جتنے کیس تھے نعب کے اندر تھے عدالتوں کے اندر تھے عدالتی قوانین کے اندر آئین کے اندر ترامیم کر کے آپ نے آپ کو ریلیف دیا ہے تو ہم قطعا انہیں نہیں چاہتے کہ وہ پاکستان میں ہیں یا ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی حصہ بھی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف وید ایسی پارٹی تھی جیسے یونوں میں جا کے رسول اللہ کی عزت کا قانون بلکل نہیں جا کہ پوری ورلڈ میں رسول اللہ کا احترام کا دن منایا جائے ایسا کام آج تک کبھی کسی نے نہیں کیا کاش آج عمران خان ہوتا تو پاکستانی فوج فلسطین میں ہوتی نون لیگ کی حکومت ہے جنہوں نے اب تک مضمت نہیں کی ہم ان کو شرم دلاتے ہیں انہوں نے غیرت آنی چاہیے انہیں مسلمان کے لینا چھوڑ دینا چاہیے نون لیگ کو کیونکہ ان کی حکومت ہے سارے پاکستان کے اندر اور ابھی تک فلسطین کے لیے انہوں نے نام تک نہیں لیا ہم کس بات کہ ان کا استقبال کریں گے یہ یہودی لابی ہیں یہودی کے بیجے ہوئے ایجنٹ ہیں ہم اس کا استقبال کس بات سے کریں گے وہ تو کہتے ہیں عمران خان یہودی ایجنٹ ہے یہ تو اپنا نام انہوں نے آگے دیا ہے نا اپنا نام انہوں نے آگے دیا ہے تو اب کیا لگتا ہے آگے جو پولیٹیکل سیچویشن چل رہے گا کیا لگتا ہے کہ حالات جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں پولیٹیکل انشاءاللہ ہم اللہ کی ذات پر مکمل بروسہ رکھتے ہیں اگر خدا نخواستہ یہ حکمران یہ نون لیگی جو سیٹ اپ چل رہا ہے یہ عمران خان کو نہیں بھی چھوڑتا تھا خدا کی بارگاہ سے ہم پر امید انشاءاللہ تعالی امان خر کو لائے گا